ہزار پہ دو اور پورا مہینہ افتیاری کرو بھائی صاحب میں نے ٹھیک سنا ہزار پہ دو اور دو مہینہ افتیاری کرو بھائی صاحب میں نے دو نہیں ایک کہا ہے اور میں نے افتیاری کہا ہے اور افتیاری صرف رمضان میں ہوتی ہے ارے یار رات کو نیوزی لینڈ والی ہوا چلی گئی تھی لگتا ہے کان خراب ہو گئے میرے اپنے نیوزی لینڈ والی ہوا ہمارے ملک میں کیوں چلے گی ارے بھائی وہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور ہمسایہ ممالک سے ہوا اور پانی ضرور آتے ہیں ہمسایہ وہ تو ہمارا ہمسایہ ہے ہی نا تو کون ہے بنگلہ دیش انڈیا چین افغانستان چین چین ہاں چین والی ہوا آئی تھی چین والی اچھا چین والی ہوا اس لیے کان کے ساتھ ساتھ دماغ بھی بند ہو گیا کیا مطلب بیٹے چین کی کسی چیز کی گرنٹی نہیں ہوتی اب تجھے چین کی ہوا لگی ہے تو تیرا ایک اونٹ کلوز ہونے والا ہے کیا ہو سکتا ہے رمضان شریف میں ہی اللہ کو پیارے ہو جاؤ بیٹے مو بند کر مکھی چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اب ہزار پہ جمع کراؤ یہ لیں بہت جمع کر دے بھائی یہ جمع کیوں کروں بیسے بھی تم مجھے ڈھونڈتے پھروگے کیا مطلب ارے بھائی صاحب آپ کو کرنی ہے افتیاری جی جی تو آپ ہمیں ڈھونڈ ہوگے یا نہ ڈھونڈ ہوگے بلکل ٹھیک بھائی صاحب بھائی صاحب آپ کو کس ہوتل میں افتیاری کرنی ہے 5 سٹار 7 سٹار 10 سٹار 15 سٹار یا 20 سٹار ارے یار چھوڑو سٹار مجھ سے یہ پوچھو 5 پلیٹ 7 پلیٹ 10 پلیٹ ارے مجھے سٹا نہیں کھانے مجھے کور میں کی پلیٹیں کھانی ہیں اپے جاہل سور یہ 5 سٹار 7 سٹار ڈشے نہیں ہے یہ ہوتلوں کے نام ہے مطلب جیسے 5 سٹار سے بڑا ہوتل 7 سٹار 7 سٹار سے بڑا 10 سٹار اچھا ایسا ہوتا ہے ہنجی تو بھائی صاحب میرے لیے 1000 سٹار بک کر دو منسٹر صاحب آپ کے لیے 1000 کیوں کروڑ سٹار والا ہوتل نہ بک کر دوں ارے بچے منسٹر صاحب کی اتنی منت سماجت کر رہے ہو تو بک کروا دو کر دیا اچھا وہ بھی عرب سٹار والا ارے وہاں یار بیڑے شام کو جل دیا نا یہ نہ ہو ہزار کے بدلے ایک رس گلہ بھی نہ ملے شام چھوڑو ایک گھنٹے بعد پھر حاضر ہوتا ہوں ہزار پہ دو اور پورا مہینہ افتیاری کرو بھائی صاحب میں نے سنا یہاں افتیاری ہو رہی ہے افتیاری بھائی صاحب ٹیم دیکھنا جرا ساڑھے بارہ بجے ہیں ساڑھے بارہ بجے کون سی افتیاری ہوتی ہے اب تم یہ کہو گے میرے کانوں میں بھی نیوزی لینڈ والی ہوا چلی گئی اور کوئی پتہ نہیں یہ بھی کہہ دو کہ نیوزی لینڈ ہمارا ہمسایہ ملک ہے یا تو تمہیں روزہ لگا ہوا ہے یا تم روزے رکھتے ہی نہیں ہو کیونکہ لینڈ ہی لگتے ہو ارے نہیں بھائی صاحب تیس روزے رکھتا ہوں تیس ارے ما شاہ اللہ بھائی صاحب آج کتما روزہ ہے آپ کو مجھے مجھے آج پندرما یا دیسما روزہ ہوگا اپے ناکس اکل والے کالے سور آج تو کول آٹھوہ روزہ ہے اور تو نے کیسے پندرہ بیس رکھ لیے ابے رمضان اور مبالک میں گالی مت دو اور دوسری بات میں سعودیہ کے ساتھ روزے اکتا ہوں سعودی میں بھی آج نوہ روزہ ہے ارے یار کیوں نہیں سمجھتے بات کو ابے جھوٹ بولنے والا کارخانہ کیا سمجھو میں ارے میں ٹھہرا فقیر آدمی روزے رکھتا رہتا ہوں مجھے کیا پتا چھے ہو گئے دس ہو گئے بیس ہو گئے یا پندرہ ہو گئے آہ ہاں تمہیں کیوں پتا ہوگا حضرہ صاحب آپ تو سہری میں اٹھتے ہیں اپنا شکم سیر کرتے ہیں اور سار دن سو جاتے ہیں اور افتیاری میں اٹھ کر پھر سے یہی کام دھوراتے ہیں ارے گیانی بابا بلکل ٹھیک فرمائے آپ نے بیٹے تم لگتے تو کوئی بھاڑو انسان ہو آہ تو برگر بچے بننے کی ناکام کوشش کیوں کر رہے ہو چھپ گھر بھے کھتے آہ اتنی بیجتی تھی میرے گھار والوں نے نہ کی جتنی تم کر چکے ہو آہ یہ لو اپنا ہزار پہ اور بتاؤ افتیاری کرنے کس ٹیم آنا ہے ساڑھے چھے بجے اوکے پھر سب دو ہزار بن چکا ہے آپ کھاؤں گا میں رات کو ہوتل مٹھو پہ کٹا کڑائی ہی افتیاری کرنے آجا نا بیٹے میں جا رہی ہوں بھائی صاحب افتیاری کرنے جی جی میں بھی کہاں گیا ہزار تو گئی ہو ہزار مل رہی ہے گھاس کھالو بھائی صاحب کھاتا ہوں ہزارتی کھاتا 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 ہزارتی